ایک ایسا دیو قامت شخص جسے دیکھ کر اسی ہزار کا لشکل سہم گیا تاریخ کا وہ قد آور سپاہی جس کا سامنا کرنے کی جرت بڑے بڑے سرما میں نہ تھی لیکن ایک غریب چرواہے نے اسے ایک وار میں کیسے پچھار دیا وہ چرواہہ کون تھا اور اس دیو کا خاتمہ کیسے ہوا قدیم صحیفوں روایتوں اور تاریخ میں ایسے انسانوں کا ذکر ملتا ہے جو پہاڑوں جیسی بلند قد و قامت رکھتے تھے جنہیں ہم آج جائنٹس کہتے ہیں جن میں قوم آدھ آج بن انک جببارین اور نیفیلیم جیسے نام مشہور ہیں یہ دیو دراصل کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ انسانوں کی طرح خد و خال اور بناوٹ کے مالک تھے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ دیو حیکل لوگ دراصل کسی مافوق الفطری مخلوق اور انسان کے باہمی تعلقات سے پیدا ہوئے تھے ان ہی جائنٹس میں ایک نام جالوت کا بھی ملتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے جبکہ بائبل میں اسے گولیت کے نام سے پکارا گیا ہے جالوت کے متعلق جاننے سے قبل ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیسے تھے بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملک کے نظام کو چلاتا اور ایک نبی ہوتا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتے تھے اور دستور یوں چلتا تھا کہ بادشاہی یہودہ ابن یاکوب کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لادی بن یاکوب کے خاندان میں ہوتی تھی لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا اس وقت ان میں حضرت شمویل علیہ السلام نبوت کے عدے پر فائز تھے اس وقت بنی اسرائیل کے پڑوس میں ایک بربر قوم آباد تھی جسے کنانی یا امالکہ کہتے تھے انہوں نے بنی اسرائیل کے علاقوں پر لوٹ مار اور حملے کرنا شروع کر دیئے یہ بربر قوم فلسطین اور مصر کے ساحلی علاقوں میں آباد تھے ان کا ایک سردار تھا جس کا نام جالوت تھا جالوت نے بنی اسرائیل سے زمینیں چھین کر ان کو مغلوب کر دیا تھا ان کے بڑے بڑے سرداروں اور سالحین کو قید کر دیا اور بنی اسرائیل سے خراج وصول کیا کرتا تھا قوم امالکہ نے تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین لیا جو یہودیوں کے لیے ایک بابرکس صندوق تھی تابوت سکینہ کے جانے کے بعد ان کی حالت بد سے بتر ہو گئی اور دشمن ان پر حاوی ہو گئے لہٰذا بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کسی آدمی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجئے آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق تالوت کو بادشاہ بنا دیا جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور عالم تھے لیکن بہت سی غریب و مفلس تھے چمڑا پکا کر اور بکریوں کو چرا کر زندگی بسر کیا کرتے تھے اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ تالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم لوگ ہیں کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بنی اسرائیل کے ان تنازات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل نے فرمایا اللہ تعالی نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی عطا کی ہے اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسط والا علم والا ہے اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے لہٰذا تالوت کے بادشاہ بننے کے بعد فرشتے اللہ کے حکم سے اس تابوت کو بنی اسرائیل کے پاس لے آئے جس سے لوگوں کو ان کی بادشاہت اور نبی کی سچائی کا یقین ہو گیا بادشاہ بننے کے بعد حضرت تالوت نے بنی اسرائیل کو جالوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی جب حضرت تالوت نے بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر اس ظالم جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو ان کے لشکر کی اس طرح آزمائش ہوئی کہ راستے میں انہیں ایک نہر ملا یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھا انہیں اس وقت سخت پیاز بھی لگی ہوئی تھی لیکن اللہ نے حکم دیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ اس نہر سے پانی نہ پیئے اور جو اس سے پانی پیے گا وہ نافرمان ہو جائے گا لیکن جو شدید پیاسا ہو انہیں یہ اجازت ہے کہ وہ ایک چلو اپنے ہاتھ سے پانی پی سکتے ہیں اس سخت گرمی میں سامنے پانی موجود ہونے کے باوجود وہ دل بھر کر پانی نہ پی سکتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت آزمائش تھی جو نافرمان لوگ تھے وہ بے سبر ہو گئے اور خوب پانی پیا جس سے ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کی پیاس اور زیادہ بڑھ گئی انہوں نے قوم امالکہ سے لڑنے کی حمد بھی کھو دی جبکہ فرما بردار بندوں نے حکم کے مطابق صرف ایک چلو پانی پیا یہ ایک چلو پانی ہی ان کے لیے کافی ہو گیا اور ان کی پیاس بجھ گئی ایک کال کے مطابق لشکر تعلوت کی تعداد اسی ہزار تھی جس میں صرف تین سو تیرہ لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی اور پانی نہ پیا اس مناسبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہماری تعداد حضرت تعلوت بادشاہ کے لشکر کی جیسی تھی جس نے آپ کے ساتھ نہر پار کی اور دشمن پر غلبہ پایا تھا جب بنی اسرائیل نے نہر پار کیا تو جالوت کی فوج سامنے کھڑی تھی بنی اسرائیل نے ایلہ کی وادی میں خیمہ گاڑ دیا اور وہاں جمع ہو گئے دونوں فوجے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر میں ان کا سردار جالوت جو نہایت ہی قد آور اور طاقتور شخص تھا وہ میدان میں اترا جالوت ایک پہلوان تھا اس کا قد چھے ہاتھ اور ایک بالشت تھا وہ پیتل کا ذرہ پہنتا تھا جس کا وزن پانچ ہزار مسکال تھا اس کے ہاتھوں میں ایک بھالا تھا جو لوہے کا تھا اور جس کا وزن چھے سو مسکال تھا وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن تیس رتل تھا جالوت نے رجف پڑھا اور بنی اسرائیل کو للکارا جالوت اور اس کے لشکر کو دیکھ کر بنی اسرائیل سہم گئے وہ آپس میں کہنے لگے آج تو ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کی باتیں سن کر ان تین سو تیرہ مجاہدوں نے کہا اے اللہ ہمیں سبر دے ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑنے کے لئے تیار ہو گئیں تو حضرت تالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسے عطا کروں گا یہ فرمان سن کر حضرت دعود علیہ السلام آگے بڑھیں جو ابھی بہت ہی کم عمر اور کمزور تھے ان کی غریبی اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اور اس کی اجرت سے گزر بسر کیا کرتے تھے جب تالوت نے ایک کمسن بچے کو اپنے مقابلے پر دیکھا تو کہنے لگا چلا جا میں تجھ سے لڑنا پسند نہیں کرتا حضرت دعود نے فرمایا لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ دعود علیہ السلام کو غلیل کے ساتھ پتھر پھیکنے میں کافی مہارت حاصل تھی حضرت دعود نے پتھر کو اپنے گوپن میں رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر انہیں جالوت کی طرف چلایا پتھر تیز رفتاری سے جالوت کے ناک اور کھوپڑی کے درمیان لگی اور اس کے بھیجے کو پاس پاس کر کے پیچھے سے نکل گیا جالوت اسی وقت زمین پر گر پڑا اور اس کا کام تمام ہو گیا اس پر حضرت تالوت اور بنی اسرائیل نہایت ہی خوش ہوئے جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت تالوت کو فتح مبین ہوئی اپنے اعلان کے مطابق حضرت تالوت نے حضرت دعود کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا انہیں بادشاہ بنا دیا پھر پورے چالیس سال بعد جب حضرت تالوت کا انتقال ہوا تو حضرت دعود علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے حضرت شموئل علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت کے عہدے پر فائز کر دیا حضرت دعود بنی اسرائیل کے پہلے شخصیت تھے جنہیں بادشاہت اور نبوت دونوں عطا کی گئی تھی ہم نے دیکھا کہ حضرت دعود کے پاس نہ تلوار تھی نہ ڈھال اور نہ بھالا صرف ایک غلیل تھا جسے آپ نے اس دیو حیکل جالوت کو ایک پتھر سے مار گرائیا حضرت دعود اور جالوت کے اس واقعے میں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر ہمارا بھروسہ اور توقل اللہ پر ہو تو ہم کسی بھی مشکل سے سامنا کر سکتے ہیں ہمیں بھی حضرت دعود کی طرح مشکلات اور آزمائشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہے کیونکہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہو تو وہ ہمیں ہر طرح کی لڑائی لڑنے کی طاقت و قوت عطا کر دیتا ہے شرط بس یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار رہیں موسیقی